کراچی میں پیش آنے والے قومی ثانحے میں اب جانبہ قفرات کی تعداد دو سو اناسی ہو چکی ہے اس بات کا اعلان کیا ہے کمیشنر کراچی روشن شیخ نے اور اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایمکی ایم کے جانب سے تین روزہ سو کا اعلان کر دیا گیا ہے ہلاکتوں کی تعداد میں مستقل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ ہی دیر میں یہ تعداد اب دو سو اناسی کو چھو رہی ہے اور انہی حالات کے پیش ناظر ایمکی ایم نے تین روزہ سو کا اعلان کیا ہے اور ان تین دنوں میں ایمکی ایم کو یہ کہنا ہے کہ اس کی تمام تر تنظیمی سرگرمہ موت تل رہے ہیں ملتو جانے متحدہ قومی موومنٹ نے ثانحے بلدیا ٹاؤن کو قومی ثانحہ قرار دے دیا ہلاکتوں نے دھائی سو سے زائد محنت کچھوں کی شہادت کے علمناک واقعے پر تین روزہ سو کا اعلان کر دیا ایمکی ایم کے مرکز سے جاری ہونے والے علامی کے مطابق رابطہ کمیٹی لندن اور کراچی نے تین روزہ تک سیاسی سرگرمہ موت تل کر دی ہیں رابطہ کمیٹی کے مشتر کا اجلاس میں اس علمناک واقعے کو قومی ثانحہ قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ثانحے کے سوگ میں تین روزہ تمام سیاسی سرگرمہ موت تل کر دی جائیں ایمکیم کے تمام دفاتر پر سیاہ پرچم لگائے جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی اور لاہور میں آتش زدگی کے ثانحے کے شہدہ کے لیے قرآن فانی کے اجتماعات مناخت کیا جائیں گے بعضوں پر سیاہ پٹیاں باندھی جائیں گی رابطہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ ثانحے میں شہید ہونے والے محنت کشو کی مئیتے اندرون ملک آبائی علاقوں میں پہنچانے کے انتظامات خدمت خلق فانڈیشن کرے گی رابطہ کمیٹی نے صدر وزیراعظم گورنر سنگ گورنر پنجاب سے واقعات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ نے سبسوسناک واقعے کے بعد تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا ہے متحدہ قومی مومنٹ رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کے مستقع ازراس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تین روز تک تمام سیاسی سرگرمیاں موطل رہیں گی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھی جائیں گی پارٹی دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے سانہے میں شہید ہونے والے کراسی سمیت پنجاب، خیبر پکتون خواب، بلوچستان اور اندرول سندھ کے محنت کشوں کی میتیں ان کے آبائیس شہروں میں پہنچانے کے انتظامات ایم کیو ایم کے فلاحی دارے خدمت خلق فانڈیشن کی جانب سے کیے جائیں گے رابط کمیٹی نے لاہور اور کراسی میں آت عزدگی کے واقعات کی تحقیقات اور لگاہیکین کو معافضوں کے ادائی کا بھی مطالبہ کیا ایم کیم نے بلدیا چاؤں میں ہولناک آت عزدگی کے نتیجے میں محنت کشوں کی حلاکت پر تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا ہے متحدہ کارمومنٹ کی رابط کمیٹی کا پاکستان اور لندن میں مشترکہ اشراس منقب کیا گیا اشراس میں نمناک واقعے کو قوم ایستان حق قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا تک استانحے کے سوک میں تین روزہ تک ایم کیم کی تمام سیاسی سرگرمیاں موتن رہیں گی جبکہ پہلے سے تیشدہ تمام تنظیمی پروگرامز اور سیاسی اجتماعات ملتوی کر دی گئے ہیں تین روزہ سوک کے سلسلے میں بلدیا چاؤں کراچی اور گزشتہ روز لاہور میں آتر صدقی کے استانحے کے شہدہ کے لئے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے اجتماعات منقب ہوں گے باغوں پر سیاہ پٹیاں باندھی جائیں گی پارٹی دفاتے پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے راکتہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سانحے میں شہید ہونے والے کراچی سمیت پنجاب، خیدر پختونخواہ، بلوچستان اور اندرون سم کے محنت کشوں کی میتیں ان کے آبائی شہروں میں پہنچانے کے انتظامات ایم کیم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے جائیں گے سانحہ گارمنٹ سیکٹری ایم کیم کا تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا ہے ایم کیم کے جانب سے اب کہا گیا ہے کہ تین روزہ سوک کا اعلان ہوا ہے اور تین روزہ سوک ہوگا تمام سیاسی سلکتیاں موطل رہیں گی کارکن اور ہمدرد ایم کیم کے اپنے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندیں گے ایم کیم کے جانب سے اس اندوناک واقعے میں تین روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے ایم کیم کے کارکن ہمدرد بازوں پر سیاہ پٹیاں باندیں گے کہ تین روز کا تمام سیاسی سرگرمیاں موطل رہیں گی سانہی گیارہ شتمبر کے ایم پی ام نے تین روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے ناظرین آپ اس مردبہ پھر بتائیں گے سانہی گیارہ شتمبر کے سوگ میں ایم پی ام نے تین روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے مزید پتلا جانیں گے یہ خورشید عالم سے یہ خورشید مزید کے تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی مونس متعلق قومی مومنٹ نے سانہی بندیا کے حوالے سے تین روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور جو اعلان جاری کیا گیا ہے نشو شاہد کے جانب سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ متعلق قومی مومنٹ کے پہلے سے جتنے بھی تشدہ پرگرامات ہیں وہ منتبی کر دی گئے ہیں اس عرصے میں جو تین روزہ سوگ ہے اس میں تمام جو ان کی تنظیمی سرگرمیاں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اور اینکیم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اب تک اس تانہے میں جہاں باق ہوا ہیں ان کے ورثہ کو معافضہ ادا کیا جائے اور لخمیوں کا جو ہے اس کی مکمل اور پروپر دیکھ بھال کی جائے سوگ کی جس طرح سے آپ نے کہا کہ متعلق قومی مومنٹ اپنے دامان پرگرام سے جو پہلے سے تحصیلات ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں کیا کچھ نئے پرگرامز ہی رکھے جائیں گے دیکھیں فیل وقت اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا اس حوالے سے جتنی میں جن کی تنظیم سرگرمیاں تھی وہ تین روز تک نہیں ہوں گی تاہم جو ہمارے جنادہ جن لوگوں کی ادا کی جائے گی اس طرح یقینی طور پر متعدد قومی مومنٹ کی رابطہ کومیٹی اور جو ان کے دیگر ذمہ داران اور صوبائی وزراء ہیں وہ یقنا شریک ہوں گے اور کل رات بھی ہم نے دیکھا آج بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے مقلب وزراء جو ہیں وہاں بجائیات سے گا نہ صرف انہوں نے دورہ کیا بلکہ ابدادی کاروائیوں کا خود بھی جائزہ لیا گورنسن نے رات کو ہی ہدایت کر دی تھی کہ اس حوالے سے کسی قسمی کو کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے اس حوالے سے یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ واقعے کے ذمہ داروں کو تائیون کیا جائے اور تحصیصات کر کے فوری طور پر ریپورٹ بھی ان کو پیش کی جائے تو اس پورے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی صدق پر کم اصطرم یہ احساس موجود ہے کہ ایک بڑا سامیہ ہوا ہے اور اس کے اثرات کو ظاہل کرنا کیلئے جی افتامات ہیں وہ فوری طور پر اٹھائے جائیں یہ صورت اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کام ایم کیوں کی کوئی تنظیمی سرگرمیاں یا کوئی نئے پروگرام ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن یہ جو سوک کا جو پروگرام ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہم آج کچھ نوازنہ آزادہ کی جائیں گی کچھ کی کل ہوگی ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس میں یسنہ شریک ہوں گے اور تاکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو رابطہ کومیٹی کے ارکان نے وہاں آج دورہ کیا تھا اور انہوں نے اس بات سے بھی جائزہ لیا ہے کہ جو فیکٹوی مالک ہے وہ خود بھی اپنے طور پر ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں حکومت میں بھی جو اعلان کیا ہے وہ بھی ان کو دلوائے جائیں گے اور جو دیگر نقصانات ہیں اس کا بھی وہ جائزہ لے رہے ہیں نازل ہم بات کر رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن میں لگنے والی آتش زدگی کے حوالے سے متحدہ قومی مومن نے بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹوی میں ہولناک آتش زدگی کی نتیجے میں دو سو افزاد محنت کشم کی شہادت کے علمناک شانہیں پر تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا ایمٹیو ایم رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کے مشترکہ اجلاس میں اس علمناک باقے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سانحے کے سوک میں تین روزہ ایمٹیو ایم کی تمام سیاسی سرگرمیاں محتل رہیں گی اور پہلے سے تشدہ تمام تنظیمی پروگرام اور سیاسی اجتماعات ملتوی کر دیا گیا ہیں تاکہ پوری توجہ اندازی سرگرمیوں پر مرکوز رکھی جا سکے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تین روزہ سوک کے ششلے میں بلدیہ ٹاؤن کراچی اور گدشتہ روز لہور میں آتی زبگی کے سانحے کے شہدہ کے لیے قرآن خوانی اور فاتح خوانی کے اجتماعات منعقب پر شیہ پٹیاں باندھی جائیں گی اور پارٹی دفاعزر پر شیہ پرشم لہرہ جائیں گے رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سانحے میں شہید ہونے والے کراچی سمیت انجاب خابر پخونخوا بلوچستان اور اندون سن کے محنت کشم کی میتیں ان کے آبائی شہروں میں پہنچانے کے لیے انتظامات ایم کیو ایم کے پلاہی دارے خدمت خلق پاؤنڈیشن کی جانب سے کیے جائیں گے